یہ ننی بچی دس سالہ فاطمہ ہے جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ بائیک پر کراچی سے خنجراب تک سفر کیا سفر میں ایسا مرحلہ بھی آیا جب باپ کو لگا کے کہیں بیٹی کو بائیک پر لاکر غلطی تو نہیں کر دی دونوں باپ بیٹی نے کس بائیک پر سفر کیا سفر کرنے سے پہلے کون سے سیفٹی میجرز لیے آئیں دونوں باپ بیٹی سے کچھ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا سفر کیسا رہا ہم نے کراچی سے لے کے خنجراب تک سفر کر رہا ہے بائیک پر کیونکہ ہم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم کراچی کے پہلے باپ بیٹی ایسے ہیں جو فاطمہ اس ایج میں کراچی سے لے کے خنجراب تک سفر کر رہا ہے وہ بھی بائیک پر یہ میری جو بائیک ہے یہ بینیلی ہے 300 سی سی بائیک ہے یہ بینیلی کمپنی کا اٹیلین کمپنی ہے یہ صحیح ہے اور ہمارا جو سفر ہے وہ 9 جون سے سٹارٹ ہوا تقریبا ہم نے 15 دن کا سفر کر رہا جس میں ہم نے کراچی سے خنجراب خنجراب سے سکردو یہ سارے چیزیں جگہیں وزٹ کریں بیٹی کے ساتھ آئی ڈیا ہی ہوا ہے کہ میں تو ہر سال تقریبا نورت کا ٹرپ کرتا ہوں مگر اس دفعہ فاطمہ کی بھی خواہش تھی کہ بابا مجھے جو ہے وہ پاکستان ڈور پہ جانا ہے بابو سارٹ جانا ہے بابو سارٹ آپ جانا ہے تو میں نے سوچا کیونہ فاطمہ کو جو ہے نا لے جائے جائے حالانکہ سب نے جو ہے منع کرا مگر میں نے بولا نہیں میں لے کے جاؤں گا اور یہ ایکسپریئنس ہی میرا اچھا رہا بہت تو میں فاطمہ کو لے کے جو ہے وہ کھراچی سے نکل گیا خنجراب کے لئے ماشاء اللہ سے بہت اچھا رہا ہے ہر دفعہ کی طرح ہے مگر دفعہ بیٹی ساتھ تھی تو بھرپور مزا ہے اور آپ کو بتا ہے کھراچی سے خنجراب جب ہم جاتے ہیں تو سندھ اور پنجاب ہوتے پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے بھرپور ہماری مہمانہ وزی کری اگر ہم لوگ بائک پہ رفر کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ بہت ڈینجر ہے وگر الحمدللہ بہت سیف ہے بائک کا سفر آپ اگر جانا چاہے کوئی اپنی فیملی کو لے جانا چاہے اور اپنی بائیف کو کسی والدہ کو تک کو اگر آپ لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں بائک پہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو میں نے فرس ٹائم دیکھیں تھی جیسے کہ میں نے سنو فال ہوئی نہیں تھی لیکن وہاں پہ بہت ساری تھی اس وجہ سے مجھے بہت مزہ آتا اور وہاں پہ اور بھی چیزیں تھی پہلے شروع شروع میں مجھے جب ہم نے لمبے پیچس لیا جیسے کراچی سے گھوٹ کی گئے گھوٹ کی سے ملتان گئے تو مجھے شروع میں لگا تھا وجہ ہی کہ ہماری جیسی سیٹنگ ہے چلانے کی بائی چلانے کی تو فاطمہ کی اس طرح کی سیٹنگ نہیں تھی تو فاطمہ وہ کہیں کہیں جو ہے وہ نیندہ رہی تھی کیونکہ ہم پیچس لیتے ہیں چار سو پانسو کلومیٹر کے پیچس لیتے ہیں تو فاطمہ وہ کہیں کہیں لگا کہ یار میں غلط تو نہیں لیا فاطمہ کو مگر کافی اچھا رسپانس دیا فاطمہ نے اور اینڈ تک جو ہے نا وہ بلکل جب تک میں صرف اس کو فاطمہ کو کہتا تھا یار فاطمہ ہم نے پہنچنا ہے اپنی جگہ پر ہم پہنچ جائیں گے پھر آپ بلے سے جو ہے وہ آرام کرنا سونا بائیک کا ایک جو سفر ہے نا وہ بہت خوبصورت سفر ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہے دماغ میں کوئی اور مسئلہ مسائل ہے کیونکہ مجھے جب بھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے میں بائیک نکالتا ہوں سکون کے لیے ہیدرباد تک میں چائے بھی نہیں چلا جاتا ہوں مطلب اس طرح سے اگر آپ کو فسٹیشن ہے بہت زیادہ تو آپ بائیک پر نکالیں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں لیمٹ میں رہ گئے سیفٹی فرسٹ ہے بھائی سیفٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ فاطمہ اور ہم لوگ جب گئے تھے تو ہماری سیفٹی جو ہے وہ پہلے تھی پراپر ہلمٹ پراپر جکٹ پراپر نی گارڈز گلاوز یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ہے پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا میں سب کو ہی مشورہ دوں گا کہ جو بھی اگر پاکستان سے کراچی سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ٹرپ کرنے بائیک پہ تو وہ سیفٹی پہلے ہے یار سیفٹی آپ کی اپنے لیے وہ کسی کے لیے نہیں ہے اس وقت آپ کو برا لگے گا کہ یار میں کیا کیا چیزیں پینا ہوں گرمی نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا سردیے جب بھی برداشت کرنا پڑے گا مگر خوضانہ خاصتہ اگر گرتے ہیں تو وہی سیفٹی آپ کو بھرپور بچاتی ہے ابھی تو میں دس سال کی ہوں پھر نیکسٹ ہم لوگ بلوچسدان جائیں گے اور پاکستان میں میں اور بابا کے ساتھ اور جگہ بھی جاؤں گی اور پھر پاکستان اس کے بعد ہم پاکستان سے باہر بھی جائیں گے بائیک پہ یہ سین ایسا ہے کہ میری ایک چھوٹی سے خواہش ہے کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں گا اگر جب بھی تو میں بیٹی کے ساتھ یا وائپ کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لئے جاؤں یہ میری ایک چھوٹی سے خواہش ہے کہ میں عمرہ جو بھی کروں ابھی فرس ٹائم کروں گا میں عمرہ تو فرس ٹائم ہی میں بائیک پہ جو ہے وہ جاؤں بیٹی کے ساتھ اپنی